بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سب سے پہلے شیرہ تیار کرنا ہے شیرہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک ساؤس پین لیا ہے اور اس میں ہم نے دو کپ پانی ڈالا ایک کپ چینی ڈالیں گے اور اسے ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً پانچ منٹ تک اسی طرح پکاتے رہیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے فوٹ کلر زردے کا رنگ چاہیں تو آپ اس میں زافران بھی ڈال سکتے ہیں فوٹ کلر کو اچھی طرح اس میں مکس کریں اور پھر آخر میں ہم فلیم کو بن کر کے اس میں ڈالیں گے روز وارٹر یا کیوڑا ایسنس یا ہم کیوڑا ایسنس ڈال رہے ہیں تو چند قطرے کیوڑا ایسنس کے ڈال دیں اچھی طرح مکس کریں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم اس کے لئے بنا رہے ہیں ربڑی ربڑی تیار کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے ہاف کے جی دودھ دودھ کو ڈالیں ایک پوٹ میں اور اسے گرم کریں میڈیم فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے جب اس میں اُبال آ گیا تو مجھ سلسل چمچہ چلاتے ہوئے اسے پکائیں اس میں ڈالیں ہاف کپ کنڈینس ملک اور اس کے ساتھ دودھ کو اچھی طرح پکائیں دودھ یہاں اچھا خاصا گھاڑا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی پاورڈر یہ ہم نے آدھا ٹی سپون لیا ہے الائچی پاورڈر ڈالنے کے بعد یہاں ہم پستہ بادام بھی ڈالیں گے اس میں اور پستہ بادام کو جو ہے وہ آپ پہلے گرم پانے میں بھگو لیں اور پھر اس کے چھلکے اتار کے اس کو کٹ لیں اور یہاں ہم نے فلیم کو بند کر کے اس میں پستہ بادام ڈال دیا ہے دودھ یہاں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا ہو چکا ہے اور کوائنٹیٹی میں جو ہے یہ آدھا ہو چکا ہے اس کو بھی ہمیں سائیڈ میں رکھ دینا ہے جتنا آپ کو یہ میٹھا بنانا ہے اتنے سلائسز لے لیں اور اس کو درمیان میں سے اس طرح کٹ لیں شیپ کو آپ اپنی پسند کے مطابق کٹ سکتے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے ان سلائسز کو ہمیں فرائی کرنا ہے دیف فرائی تو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے ڈیف فرائی کر لیں گے بہت زیادہ آپ فلیم کو تیز نہیں کریں اس طرح جو یہ بریڈ ہے وہ جل سکتا ہے تو دونوں طرف سے ہم اسے گولڈن کر لینا ہے اس طرح فرائی کرنے سے جو یہ سلائسز ہیں وہ بہت ہی کرسپی ہو جاتے ہیں تمام سلائسز کو ہم اسی طرح تل لیں گے تیل میں اور اچھی طرح تیل کو چھان کر اسے نکالتے جائیں یہاں ہم نے تمام سلائسز کو تل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی ہیں اب ہم جو یہ سلائسز ہے وہ تھنڈا کیے ہوئے شیرے میں ڈپ کرتے ہوئے اچھی طرح اسے نکال لیں گے تھوڑا سیسے ڈپ کریں اور پھر اچھی طرح شیرہ کو چھانتے ہوئے نکال لیں تمام سلائسز کو اسی طرح ہمیں شیرے میں ڈپ کرنا ہے یہاں تمام سلائسز کو ہم نے ڈپ کر لیا اس کو ایک ڈش میں اس طرح رکھتے جائیں اس کے اوپر اب ہم ربڑی ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے اوپر سے مزید بادام اور پستے اس پر چھڑک دیں یہاں یہ روائل ڈیش شاہی ٹکڑے تیار ہو چکے ہیں مزے سے کھائیں سے اور یہ اتنی مزے دار بنتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو کھاتے ہی چلے جائیں گے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزے دار سی ریسپی کو خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور مہمالوں کو بھی پیش کریں اچھا کھائیں خوش رہیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ